مرحبا جیسا مرحبا جیسا ہمارے اپیسوڈ اور آج ہماری اپیسوڈ ہے آئیٹس ریڈنگ ریڈنگ کے بھی ایسی نائن بینڈز ہوتا ہے سارے مادلوز کے نائن بینڈز ہوتا ہیں تو ان کو فور پیڈیوائٹ کر کے پھر آپ کا اپیس بینڈ نکال گئے تو آپ کے نائن بینڈز ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارا پاس چار اس میں ہوتے ہیں مرحبا جو کچھ سے ہوتے ہیں چھوٹا ہوتے ہیں ہر پارٹ میں دشیل کرو دشیل کرٹا ہوتے ہیں ہر پارٹ میں تو وہ آپ نے کرنا ہوتے ہیں اس میں ہمارے پاس دے سکتے ہیں ٹرو فالس آ سکتے ہیں ٹرو فالس نارت نارت کے ان کا آپ کیوں پیاس ہوتا ہوتا ہے اس کے بعد آپ کی امسیجن ہے اس کے بعد دیکھرامن ایب لنگ آ گئی اس کے بعد آپ کے ایڈ پر آ گیا پر آپ کو ایک پراغرہ دی جاتی ہیں اے بی سی ڈی ایس جی اچھ وہ ساتھ اور پراغراف دیتے ہیں اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ جی یہ ٹائٹلز ہیں آپ کے پاس ایڈ نائن ٹو ٹائٹلز ہوتے ہیں آپ ان کو لیبل کرنے کے اس پراغراف کا کونس ٹائٹل بنتا ہے یہ آپ کا ریڈنگ میں ہوتا ہے اچھا اس میں یہ ہے کہ ریڈنگ میں نارملی لو کہتے ہیں اس طرح ہوتا نہیں ہے بہرحال مطلب وہ ایک نارمل ایک لو کہتے ہیں کہ جیس میں پہلا اور لاسٹ پارٹ جو ہوتا ہے کیونکہ چار پارٹ ہوتا ہے میں ہوتا ہے سیکھنٹ اور تھرزہ ڈیفیکل ہوتا ہے حالانکہ ہوتا کچھ نہیں ہے بس وہ ایک سین بنا گئے تو میں اگر کہوں گا کہ آپ سب سے پہلے جب آپ ریڈنگ کرتے ہو کبھی بھی کوئیسٹن کھو نہ پڑھو کوئیسٹن کبھی نہیں پڑھنا آپ نے جب جب آپ لسٹنگ کر رہے ہو تب ضرور پڑھو وہ میں بعد میں اس میں بتا دوں گا کہ لسٹنگ میں کیسے کرنا ہے جب آپ نے ریڈنگ کر رہے ہو کبھی بھی کوئیسٹن کھو نہ پڑھو سب سے پہلے جو آپ کو انہوں نے پیراگراف دیا ہوئے پیراگراف میں سیکھوں کیونکہ زیادہ بات آئی ہے سب سے پہلے آپ اس کو پڑھو پیراگراف کو پڑھو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ بھائی وہ بات کیا کر رہے گا اور تو آئیٹس میں ایسے نہیں ہوتا کہ وہ آپ کو ہارڈن فاسٹ ہوگا ہے کہ اس کارڈ دیس اس کارڈ دیس ایسے نہیں آئے گا آپ نے اس کو ریڈنگ میں پڑھنا ہے پڑھ کے سمجھنا جب میں دینے گیا سا لوگ آتے ہیں یا تیسے ریڈنگ نہیں ہوئی لوگ یہ سمجھ رہا ہوتے ہیں سٹارٹ میں جب وہ سٹارٹ کرتے ہیں کہ ہم سے وہاں سے کوئی سن رہا ہوگا جیسے like we used to doing six or seven class کے ٹیچر کھڑے کا عردت سے سٹوڈنٹ کو جی چلیں آپ ریڈنگ کریں وہ ہی ریڈنگ ہوگی ایسے نہیں ریڈنگ ہوتی آپ نے پڑھنا ہوتا ہے پڑھ کے پراغراف کو سمجھنا ہوتا ہے اور اس کو سمجھ کہ آپ نے آنسر کرنے ہوتا ہے اس میں ٹیپ چیئر ہیں آپ کی ریڈنگ کی جب آپ نے ریڈنگ سٹارٹ کرنے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے جب بھی آپ نے سٹارٹ کرنے ہیں آنسر پہلے پڑھنے ہیں یعنی کہ آپ نے وہ پڑھنے ہے جو ان صاحب کہہ رہے ہیں پراغرافز ہو آپ کو جئے میں سیوری پراغرافز ہوتے ہیں پڑھ کے پھر آپ نے questions پڑھنا ہے جو آپ کے پہلے 10 questions ہوگے آپ کو پڑھ لینا ہے پڑھ کے آپ نے ان کو غور سے سمجھنا ہے کہ بھئی ان questions پوچھ کر رہا ہے اور میں آپ کو pro tip جیتا ہوں جو میں نے use کی تھی کہ ہر question میں ہر فرمی blanks ہے ایم سی کیوز ہے کوئی بھی true false not کے بنا اس میں ایک جو پوری line ہے اس میں ایک ایک یا دو words ایسے ہوتے ہیں جو اس question کے بھی اندر یعنی کے چیز کو mention کر رہے ہوتے ہیں بھئی وہ پوچھ کر رہا ہے ٹھیک ہے وہ پوچھ کر رہا ہے اب for example آپ بکیٹ کر رہے تو اس کا جو پہلا ہی test one ہے اب اس میں وہ انشیٹ ایٹرز کی بات کر رہے ہیں تو اب اس میں وہ لیٹسے کے پوچھ رہا ہے کہ جی clock کا بھی جاد ہوئی تھی تو اب سب سے پہلے آپ اس پوڑے میں کب بھی جاد ہوئی تھی the clock was invented in dash era تو اب آپ کو اتنا تو سمجھ آ رہی ہے نا کہ اس میں وہ clock ہی بات کر رہا ہے اب clock کو underline کر لو clock کو underline کر لو پھر جب آپ اس کا فیدہ ہی ہوگا کہ جب آپ کر رہے ہوگے آپ اپنا جب questioning پہ آوگے questions پڑھنے پہ آوگے تب آپ کو یہ یاد ہوگا کہ بھئی ایک clock پہ question تھا ٹھیک ہے second اب for example add up question تھا third آپ کا time پہ question تھا fourth آپ کا water پہ question تھا وہ آپ کو ایسے آپ کو تین چار لفظ یاد کرنے آسان ہوں گے آپ کی mind میں subconscious mind میں ہو رہیں گے بجائے اس سے کہ آپ پوڑا پوڑا question یاد رکھو کہ بھئی یہ question تھا اس کے بعد یہ آتا ہے کہ آپ نے جو آپ کو جس question کا answer نہیں میرا آپ نے اس پر time waste نہیں کرنا کچھ لوگوں کو ایسے ہوتے ہیں کہ نہیں وہ کہتے ہیں میں یہ کر کے ہی جاؤں گا یا وہ وہاں پہ struck ہو جاتے ہیں یا ایک دو دفعہ دیکھو وہاں سے دیکھو نہیں سمجھائی اس کو چھوڑ دو کوئی issue نہیں ہے جب آپ آگے کرو گے دوبارہ کرو گے ہو سکتا ہے وہ آگے پڑھا ہو ایسے نہیں ہوتا کہ کہ وہ question سارے ایک ساتھ ہی پڑھے ہوتے ہیں کئی ایسے ہوتا ہے کہ وہ randomly انہوں نے question اندر دیئے ہوتے ہیں تو آپ وہ use کر سکتے ہو جس جو کوئیسے نہیں آرہا اس کو skip کرو اس پر struck نہیں ہونا آگے جاؤ time waste نہیں کرنا اور جب آپ نے spelling لکھنا ہے آپ نے spell آپ نے ٹھیک کرنا ہے جب آپ اس میں fill in the blanks لکھ رہے ہو تو fill in the blanks میں آپ نے لکھنا ٹھیک ہے آپ کے spelling بلکل ٹھیک ہونے چاہیے accurate ہونے چاہیے اور وہ یہ اپنے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ جب بھی آپ نے آپ نے اپنا ٹیسٹ کرنا ہے reading کا اور listening کا اس میں آپ کو وہ answer sheet دیں گے answer sheet دیں گے ایک ہی page ہوگا اس کے ایک سائٹ پر listening ہوگا ایک سائٹ پر reading ہوگا آپ نے جو ان سے آپ کے questions ہیں آپ نے ان کو answers ہیں questions کے آپ نے یاد سے ان کو بیشہ کر سکتے ہو ساتھ 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 ان کو shift کر لو جو ان صاحب کا ہے question paper اس سے ساتھ ساتھ answer sheet پر shift کر لو یا پھر add the end وہ آپ کو دس منٹ دیتے ہیں کہ اس سے shift کر لو یہ یاد رکھنا ہے کہ جو بھی آپ آپ کا answer آپ نے answer sheet پر لکھا ہے صرف وہ ہی چیک ہوگا اور اسی کے marks آپ کو ملیں گے نہ کہ آپ نے اگر آپ ایسے کہو کہ یار میں نے اچھا میں نے لکھ تو دیا اس پر question sheet پر اس کے آپ کو marks نہیں ملیں گے marks آپ کے جو آپ نے answer sheet پر لکھا ہے صرف اسی کے ملیں گے اور آپ نے capital میں لکھنا ہے always use lead pencil اور اس کو دوبارہ recheck کر لو کو یہ دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ایک دفعہ ہم غلط لکھ رہتے ہیں lead pencil سے لکھا ہے بھئی وہ بڑا آسان اس کا نام ہے کہتا ہوں ان کا بڑی میر بانی کروں نے ہمیں blood pencil ڈیوے کا lead pencil ڈیوے کا lead pencil ڈیوے کا لکھ سکتے ہو تو اس میں آپ remove پرو دوبارہ لکھو لیکن یہ ہے کہ آپ نے اس کو وار سے پڑھنا ہے اور ایک دفعہ ریچیک کر لو wish you all the best اور کوئی بھی question ہو تو ڈی ایم ہی یا comment کر دو میں as soon as possible آپ کو reply کروں گا thank you very much